اگر ہم بہت کمپیٹیبل ماحول میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھالیں تو کیا ہوتا ہے؟ سستی ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ اور دنیا کے ادھر ادھر کے کام کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھائیو پر دل ہی لگتا ہے؟ تو دنیا کے رانکوں میں دل لگتا ہے؟ تو علم کا چونکہ مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے تو اس لیے اس کے لیے جو قربانی ہے وہ بھی بہت زیادہ کرنے پڑتی ہے اور اگر انسان وہ مطلوبہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ملتا بھی نہیں حاصل بھی نہیں ہوتا دنیا میں کسی بھی چیز کو خریدنے سے زیادہ علم کی قیمت ہے علم کا حاصل کرنا ان سب چیزوں سے زیادہ مہنگر لیکن اس کا فائدہ بھی ہر چیز سے زیادہ ہے تو چونکہ آپ سے ملاقات ہونی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں ایک چلی یہ کتاب میں نے شروع کی تھی اسلامیت تاروخ 2008 میں اپریل 2008 میں میں نے یہ شروع کی تھی کتاب جب یہ ہمارا ایک آن لائن کورس شروع آتا تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا کچھ پڑھا دیں تو میں نے سوچا کہ چلے کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی کہ جس میں مختصر سا ہو دس پندرہ منٹ میں کچھ بات کر دیا کروں تو میں پھر گھر سے پڑھا دیتا تو سب لوگ آن لائن سنتے تھے پھر اس کے بعد میں وہاں سے کینیڈا سے پاکستان آگئی تو پھر میں آفٹنون ہسٹل کی گئرز کو پڑھا چکی پھر اب یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں کہیں جاتی ہوں کتاب ساتھ لے جاتی ہوں اور جو اگلا صفحہ ہوتا ہے وہ پڑھا دیتی ہوں تو پتلے میں نے خواتین کلب میں پڑھایا تھا تغییر منکر پسٹ مارچ کو نائنٹھ مارچ کو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی دو قسمی طرح پڑھا آفٹپس کاغس ہے وہاں میں نے سٹوڈنٹس کو یہ ہومبرک دیا تھا کہ یہ کتاب کہیں بھی جائے اپنے ساتھ لے جائے کریں کسی پارٹی میں دعوت میں لوگ جب کھا پی لیں باتیں ہاتے کرنے لگ جائے تو ان سے کہا کریں کہ چلیے آئیے ہم علم کی کوئی بات شیئر کرتے ہیں پھر وہی بات کروں گی کہ اگر انسان علم کے لیے اپنا سب کچھ دے تو وہ اپنا بعض حصہ صرف آپ کو دیتا ہے پھر بھی تھوڑا سا ملتا ہے مثلا آپ اگر چند ہزار روپے لے کر بازار میں جائیں اور سبزی خریبنے لگے تو آپ کو زیادہ مل جائے گی اگر پروٹ خریدیں تو اس سے کچھ کم ملے گا اور اگر آپ فر ایزمپل کوئی دبا لیں تو وہ اس سے بھی کم اگر آپ کوئی کپڑا خریدیں اور کم اگر آپ سونا خریدیں بہت ہی کم اور اگر آپ کوئی ہیرہ خریدیں تو شاید ملے بھی نہ ٹھیک ہے نا تو علم جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے جس کے لئے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے جو اس کی قیمت جانتے ہیں جو اس کی قدر پہچانتے ہیں وہ تو بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں اور جو قدر نہیں پہچانتے وہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہوگی تو قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوا کرتے ہیں قیمت سے مراد صرف ایسے نہیں ہوتے مال نہیں ہوتا صرف اور بھی بہت کچھ دینا پڑتا ہے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے مال کا تو کچھ حصہ ہوتا ہی ہے لیکن مال کے علاوہ اور کیا کیا خرچ کرنا پڑتا ہے وقت قربان کرنا پڑتا ہے اور نیند قربان کرنی پڑتی ہے اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں کہیں جاتے ہیں اپنے انرجی صلاحیتیں ٹیلنٹ سوشل لائف قربان کرنی پڑتی ہے کئی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں یہ سب تو آپ نے کہا لیکن ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گی اور وہ ہے اپنی انہ قربان کرنی پڑتی ہے اپنی انہ قربان کرنی پڑتی ہے کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے بڑھوانا اور یہ انہ آڑے آتی ہے ہر جگہ پر استاد کے سامنے بھی آتی ساتھیوں کے سامنے بھی آتی گھر والوں کے سامنے بھی آتی کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو ہم پڑھنا چھوڑ کے بیٹھ دیں گے استاد نے داٹ دیا تو پڑھنا چھوڑ دیں گے کئی چھوڑ دیتے ہیں ایسے ساتھیوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی مرضی مزاج کی بات نہیں بنی تو چھوڑ دیا تو جب تک انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی نہ ہو جھکاؤ نہ ہو توازو نہ ہو اس وقت تک اس کا پیمانہ بھر ہی نہیں سکتا اکڑنے والے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیرے موتی جوہرات حاصل کرنا اور خصوصاً اگر آپ جیسے سمندر کی طے سے کچھ نکالنے جا رہے ہیں جتنی گہرائی سے جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کے لیے اور زیادہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی اور زیادہ افرٹ لگانی پڑتی بعض وقت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا سیکھا ہے آپ آگے سب کچھ سکھا کیوں نہیں دیتی کہ آپ جیسے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں بعض وقت بلیمنگ ٹون میں کہتے ہیں بعض وقت سجیسٹیو ٹون میں کہتے ہیں بعض وقت کسی اور طرح کہتے ہیں تو میں نے کہا میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں سکھا دی میرے پاس تو جو کچھ تھا جتنا جب موقع ملا میں نے دیا لیکن بات یہ ہے کہ لینے والے بھی تو ہو اگر لینے والے صرف خانہ پوری کر رہے ہوں یا بھاگنے کی فکر میں ہو کہ جلدی گھر پہنچ جائیں یا پھر یہ ہے کہ جلدی اور دنیا کی دلچسپیاں اور دیگر کام اور ایسی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو پھر صرف میرے دینے سے کیا بنے گا افراد جو ہوتے ہیں وہ کسی فیکٹری میں نہیں گھڑے جاتے یا کسی کوئی اس میں کچھ شارٹ کٹ نہیں ہے اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی دو قسمی طرز فکر یعنی دو قسم کا سوچنے کا انداز بیسویں صدی کے نصف اول میں یعنی پہلے پچاس سال میں کمینس دنیا کا عام طرز فکر یہ تھا یعنی عام سوچ یہ تھی یا سوچنے کا انداز یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے یعنی ہر ایک کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے آج بھی کچھ قومیں ہی کہتے ہیں ایدر یو آر وید آس اور یو آر اگینسٹ آس اس طرز فکر کو نفسیات کی استلاع میں یعنی سائیکالوجی کے اندر دو قسمی طرز فکر ڈائیکاٹومس تھنکنگ کہا جاتا ہے یہ طرز فکر ہلاکت خیزی کی حد تک غلط ہے میں بہت ہی غلط سوچا کہ اگر کوئی میرا ہم خیال نہیں میرے ساتھ نہیں تو وہ یقیناً میرا دشمن ہے یا اس کو دشمن سمجھ لینا یا اس کے دشمنی پہ اتر آنا چنانچہ تقریباً پچاس سال تک تمام کیمنسٹ اس حواقت میں مبتلا رہے کہ جہاں انہیں اقتدار حاصل تھا وہاں وہ ہر غیر ساتھی کو تہہ تیغ کرتے رہے قتل کرتے رہے جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا اسے دشمن مان کر اس کو مارتے رہے سابق سوویٹ یونین میں انہوں نے پچیس میلین انسانوں کو زبا کر ڈالا پچیس میلین لوگ قتل کر دئیے گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ ساتھ نہیں اور بے شمار خاندانوں کی زندگیاں تباہ کر دی اس کے علاوہ جن ملکوں میں انہیں اقتدار حاصل نہ تھا یعنی جہاں سوشلسٹ فکر نہیں تھی وہاں انہوں نے اپنے غیر ساتھیوں کے خلاف لا متنائی قسم کی لفظی جنگ چھیڑ دی یعنی دوسری قوموں کے خلاف بیان بازی تمام غیر ساتھیوں پر جھوٹی تنقیدیں کرنا یعنی ہر ایک کو کریٹسائز کرنا ان کی کردار کوشی کرنا ان پر جھوٹے الزام لگانا ان کے خلاف جھوٹا لٹریچر چھاپنا ان کے خلاف ہر الزام کو اپنا حق سمجھ لینا یہ ان کا شیوہ بن گیا اس راہ میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور بہترین اساسے کو ضائع کر دیا کیونکہ ان کی ساری انرجی کس میں لگ گئی؟ لوگوں کی دشمنی میں بجائے کوئی مصبت تعمیری کام کرے وہ اپنی ساری طاقت لگانے لگے تخریب کاری پر یہ طرز فکر سراسر غیر فطری ہے ملکل انیچرل ہے کیونکہ اللہ نے پانچ انگلیوں برابر نہیں بنائی دنیا میں سب لوگ کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی سب لوگ ایک جیسا کام نہیں کر سکتے ہر ایک کا انداز فرق ہے ہر ایک کی شکل باہر سے بھی فرق ہے اندر سے بھی فرق ہے تجربہ بتاتا ہے کہ انسان کی سوچ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے آج وہ ایک ڈھنگ پہ سوچتا ہے اور کل وہ دوسرے ڈھنگ پہ سوچنے لگتا ہے آج سے دس سال پہلے دویس سال پہلے ہماری یہ سوچ تو نہیں تھی جس طرح آج ہم سوچتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم آندہ اسی سوچ پر رہے ہیں کچھ اور بھی ہو سکتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حق پہ آنے کے بعد کیا دعا مانگنے کو کہا ہے ہدایت ملنے کے بعد ہمیں تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا معلومات میں اضافہ اور نئے دلائل سے واقفیت اس طرح کے اسباب آدمی کے ذہن کو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ ذہن بدلتا رہتا ہے انسان کا انسان کوئی جامد سٹیچو نہیں وہ ایک زندہ ہستی ہے وہ بار بار خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے انسان کیا ہے نیونگ تنگ ہے اور بار بار اس کے اوپر باہر سے جو اثرات ہوتے ہیں محول کے اثرات ہوتے ہیں باہر کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آتے رہتے ہیں کوئی انسان یا کوئی گروہ اگر بظاہر آپ کا مخالف نظر آئے اب اپنے سیچویشن میں سوچئے کہ کوئی انسان آپ کا مخالف ہے ہے کوئی یا کوئی گروہ کوئی فرقہ کوئی آرڈنائزیشن ہے اگر نہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بیکار لوگ ہیں کیونکہ زندگی میں جو شخص بھی کچھ کرتا ہے جس کا اندر بھی ایک زندہ دل ہوتا ہے اور دماغ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ضرور مخالف ہو جاتا ہے تو اس کو مستقل طور پر اپنا مخالف نہ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے پوزیٹیو رہیے کہ ٹھیک ہے میں اس کا دل جیت لوں گی میں اس کو اپنا بنا لوں گی دو طریقے ہیں نا ایک انسان ہوپ فل ہو پوزیٹیو ہو اچھا آج یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے کل دیکھنا تو سیحی میں اس کو کس طرح اپنا بنا لوں گی کامیابی ہے اور دوسرا یہ ساری طاقت اس میں لگ جائے کہ میں اس کو کس طرح نیچا دکھاؤں اور اسے ختم کروں اور جتنا وہ آج مخالف ہے جتنا وہ دشمن آج ہے اس سے زیادہ کر لوں دو میں سے ایک چیز کریں گے آپ عموما لوگ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں اپنا بنانے کا یا نیچا دکھانے کا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہی کام کرتے ہیں اور یہ انتہائی تباہ کن سوچ ہے کہ جس نے اگر ذرا سی بات آپ کے خلاف کہ دی یا تھوڑی سی بات ایسی کہ دی جو آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کو دل میں رکھ لیا اور اس کے خلاف مہادرائی قائم کر لی اور اس کے پیچھے پڑ گئے اور دوسروں کو بھی ساتھ میں لالیا پارٹی بازی کر لی اور سارا لاؤ لشکر کٹھا کر کے ساری انرگزی اس میں لگا دی خاندانوں میں یہی پالٹکس چلتی ہے اداروں میں یہی چلتی ہر جگہ لیکن مومن کی سوچ اس سے بلکل مختلف ہوتی وہ کیا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج ہی ایسے سوچیں سوچنے دو کیا ہوا میرے پاس اس سے زیادہ بہتر دلائل ہیں اور میں حکمت کے ساتھ ان دلائل کے ذریعے اس کو کنونس کر سکتا ہوں ہاں اگر چند لوگ ایسے مٹھیک بھر رہے بھی گئے جو نہیں ہم خیال ہوئے تو وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کنونس کر لیا ہاں دل سے کر لیا تھا لیکن زبان سے سب نہیں ہوتے ہر سوسائٹی میں ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ ہوتے ہیں ابو لہب رشتہ داروں میں سے تھا ابو جہل اپنے وقت کا بڑا سکالر تھا اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ان کے دل مانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اندر سے وہ مختلف ہوتے بھی ہیں لیکن ان کی انہ ان کو آپ کی خوبی تسلیم نہیں کرنے دیتی تو اس کی فکر نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہے تو اس بات کے لیے پر امید رہیے کہ وقت دیکھ سا نہیں رہتا ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہوگا اگر ہر لڑکی شادی کے بعد یہ سوچ کے سسرال میں قدم رکھے تو آپ دیکھئے کہ گھر کتنے آباد رہے کتنے بہترین ہو کہ آج اگر اس کے دیور نے سلام نہیں کیا اس کو یا نند اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں بولی یا دیورانی جو ہے وہ کوئی اور اپنے موٹ دکھا رہی ہے اور کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے اب آپ کے لیے سبر کا ایک امتحان ہے وقت مشکل ہے لیکن پر امید رہیے کہ کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے بڑا دل دیا ہے میں اپنے اخلاق کے ذریعے ان سب کو اپنا گرویدہ بنا لوں گا اور یک طرفہ احسان کرتے رہی کرتے رہی کرتے رہی پتھر میں موم ہو جاتے ہیں اور ایسی کئی مثالیں ہوگی کہ جن لڑکیوں نے ہمت حوصلے سے کام لیا ادفع باللہ تیہیہ احسن کیا آخر ایک دن ان کے سسرال سب سے زیادہ انہی کے مددہ ہوئے جس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے اسی کے گرویدہ ہو گئے اور باقی سب کو چھوڑ دیا اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شاہ سپنی چلاکی ہشیاری سے دوسرے کو اپنا بنا لیتا ہے لیکن اس کا بھی پول بہت جلدی کھل جاتا ہے اور دوسرے کو سمجھ آ جاتی اور اس کی بات پھر زیادہ دن نہیں چلتی کتنے دن کوئی اپنی باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان دے سکتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنائیے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخالف ہے تو اس کی مخالفت کو کم علمی یا غلط فہمی پر محمول کیجئے یہ دو چیزیں سمجھیں اس کو پتہ نہیں اور اس کو کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا نا بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ آپ کو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو مثلا میں اپنی مثال دوں گی میں بہت زیادہ تنقید کا باز کر سامنا کرنا پڑتا ہے یا میرے بارے میں لوگ دوسروں کو غلط باتیں بتاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کبھی میرا کوئی لیکچر نہیں سنا ہوتا ہے کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں ہوتے کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں ہوتا سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں اس میں سے جو لوگ پھر آؤٹ آف کریوسٹی مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ کا میس بھی ہو جاتے ہیں وہ اس طرف آ بھی جاتے ہیں اور ان کی غلط فہمی دور ہو جاتے ہیں کامل بھی دور ہو جاتے ہیں حقیقت کا ان کو پتا چل جاتے ہیں پھر وہ کسی کے پندے میں نہیں آتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی بھی آپ کی مخالفت کرے تو آپ اس وقت کیسے پوزٹیو رہ سکتے ہیں کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے اس وقت کیا دوسرا میرے بارے میں جانتا نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں یہ لاعلم ہے اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر ایک عورت وہ جو بڑھیا جا رہی تو اس کو ملتے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہیں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا سمان اٹھا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہی ہے وہ آپ کو برابلہ کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے یہ پتہ نہیں کہ آپ ہیں کون اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے بہت سے لوگ صرف لاعلمی میں دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اگر آپ ایسا کریں تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ کے اندر ہمدردی کی قیفیت پیدا ہو جائے گی کس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی مخالف کے لیے دشمن کے لیے آپ اس سے دور ہونے کی بجائے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اچھا عمومن ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ نہیں ملتا تو ہمیں کیا پرواہ ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہم کیوں ملے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑی سپیریر تھی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص آ کے ہم کو سلام کرے حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے جس کو لوگ آ کے سلام کرے یہ کرائیٹی دیا ہے نہیں جو خود آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کرے تو جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں خود ہی بڑا ہو جاتا ہے ہم عمومن لوگوں سے کیوں نہیں ملتے اس حق نہیں ملتے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے انفیریر تو یہ تکبر کی علامت ہوگی لہٰذا جو شخص سلام میں پیل کرتا ہے اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا وہ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے تو جب کوئی شخص آپ سے نظریں چرائے آپ سے دور بھاگے آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس سے دور ہونے ہیں معاملہ حل ہو جائے گا ہم عام طور پر کہتے ہیں مجھے دنوں سے بات کرنی مجھے نہیں اس سے بات کرنی میں اس سے بات کرنے نہیں چاہتا جس سے ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے بات ہی نہیں کرنی اب جب کمیونکیشن ختم ہوئی تو اختلاف اور زیادہ بڑھے گا تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کوئی مخالفت کرے تو آپ اس سے ہمدردی کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دیں آپ اس سے دور ہونے کی بجائے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اس کے معاملے پر غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد قرآن کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص بظاہر آپ کا دشمن نظر آتا تھا وہ آپ کا قریبی دوست بن گیا ہے فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو کامیاب کون ہے کون کامیاب ہے جو دشمن کو دوست بنا لے لیکن اس کی بھڑی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے اس کے لیے سبر چاہیے انا کی قربانی چاہیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سامنے کو بڑا مقصد ٹھیک ہے اسی پر ختم کرتے ہیں اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ